ہلو گائز کیسے آپ سب آپ کے سب پڑھیا ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم دکھانے والے ہیں کوئیت کی بیلڈنگ اور اس میں دیکھیں گے آپ کے فلیٹ کوئیت میں جو سگہ بولتے ہیں کیسے ہوتا ہے جو کہ یہ سامنے آپ بیلڈنگ کا باہر کا فوٹو دیکھ رہے ہو آپ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ باہر سے اس طرح کی بیلڈنگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جانے دیکھیں ہر ابھی بیلڈنگ کے کام چلا تھا باہر کے کام باقی یہ فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ دو فلیٹ ہیں لیپ ٹو رائٹ میں اس کو سگہ بولتے ہیں تو ابھی ہم سگہ نمبر چھے میں نمبر چھے میں جا رہے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں بالکنی چھوٹا تھا دیا ہوا یہ خود راستہ ہے یہ دیکھیں ڈور ہے میں ڈور سکھ نمبر لکھا ہوئے اور جیسے آپ انٹری گیٹ کھولیں گے انٹری کریں گے ہال میں ہال کو یہاں ڈور سالہ بولتے ہیں دیکھیں کتنا کبھتورت بنایا ہوا ہے اس کو LED لائٹ سے پورا اور جیپسن بور سے پورا دیکھیں کس طرح سے ڈکور کیا گیا ہے ٹائل لگا ہوا ہے وائٹ دیوال ہے اور یہ دیکھیں گئرلی ہے جس کو ممر بولتے ہیں عرب میں اس کے بعد آپ رائٹ میں جائیں گے تو لیپ رائٹ روم ہے بیچ میں ہمام ہے ہمام جس کو ٹوائلٹ بولتے ہیں اور یہ پہلا روم ہے رائٹ میں یہ دیکھیں اس کے بھی LED لائٹ اور پورا وائٹ کلر دیا ہوا ہے جو بہت ہی ساتھ دا گہترین کلر لگتا ہے روم کو گروپہ بولتے ہیں کیا اوپر بھی چھت میں بھی بکور دیا گیا ہے پورا ایر ترنیسن کے ساتھ میں اس کے بعد اب باہر نکلیں گے یہ سامنے اس کے دوسرا روم ہے یہ بھی سیم ہے یہ دیکھیں کہ تاہر دروازہ دیا ہوا ہے بہت ہی بڑی ہے فنیسن کے ساتھ اور یہ بھی ایک گروپہ ہے جس کو روم بولتے ہیں عربی میں گروپہ بولتے ہیں سیم ڈیجائن سیم سب کچھ ملے گا اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیجائن چینج ہے اور بہت ہی انکھٹکی ہے باہر والکنی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورہ لائٹ لگائی گی ہے اس میں LED لائٹ ہے پورا نیچے ماربل لگا ہوئے تو اس کے بعد وہاں سے اگر باہر نکلیں گے یہ ابھی باہر نکلیں باہر نکلنے کے بعد آپ رائٹ میں آئیں گے یہ دیکھیں بھی لیپس میں یہ ہمام کتے ایک بار پر سے دکھا دیں ڈیجائن ہوتا ہے ہم ہم کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں دونوں یہ ایک جاس پہنے ساور ہے ٹوائلٹ کے واسفی ٹھیک ہے اور یہ واسبیشن دیا ہوا ہے پورا چاروں طرف دیوال میں نیچے ٹائل کو ماربل لگے ہوئے ہیں ہم باہر آئیں گے اور اس طرف آپ دیکھیں گے پیوائی ملتا ہے یہاں پہ یہ سب رینٹ والے ہیں یہ بلدنگیں بناتے ہیں اس کے بعد ہمیں سورینٹ کے دے دیتے ہیں اور کچھین ٹوائلٹ ہو گی رہا ساتھ ریڈی رکھتا ہے یہ بنا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماربل کے ساتھ میں اور بھوڑا نسنگ بہت ساتھ یہاں پہ ریڈی کر گی ملتا ہے آپ کو آکے اپنا سامان ملتا ہے یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا سا روم دیکھتے ہیں یہ نورک نوکانی جو ہوتی ان کا روم ہوتا ہے اس کا بنا کے دیکھیں میٹ جو ہوتی ہوم میٹ اس کو یہاں خدام آردی میں خداما بولتے ہیں خمام کے ساتھ میں ہوتا ہے یہ دیکھیں کچھ بڑی سا ساوار اور خمام ٹوائلٹ بنا ہوا اور اس طرح چھوٹا سا روم ہے جو ایک کام روم کرنے والی نوکانی ہوتی ہے ان کا یہ روم ہوتا ہے اس طرح بنا کے دیتے ہیں رہنے کے لئے اس کے بعد یہ گیلری سے اور آگے بڑھیں گے لاشٹ میں دو روم مل جاتے ہیں جس میں ماسٹر بیڈ روم ہے آپ دیکھیں کس طرح دیجائن دیا ہوئے یہ آئیں گے ماسٹر بیڈ روم ہے جو کی ٹوائلٹ اٹیج ہے اس میں اس کا بھی سیم ہے لگا ہوا ہے ساوار لگا ہوا سیم چیزیں ملیں گے اس میں بھی واز ریسن ہوگی رہا سیم مل جائے اور یہ روم کا ڈیکور ہے کچھ جس سم بورٹ کا اب یہ دے سکتے ہیں اس میں بھی ماروال وائٹ کلر پورے گھر کا وائٹ کلر دیا ہوا اس میں جو رہنے کے بعد جس کو یہ الگ چوائی سے کلر چینج کروا سکتے ہیں اس کے بعد باہر آئیں گے تو یہ دوسرا روم ہے یہ دیکھیں دونوں آج چپ رائٹ میں ہیں اور اس میں بھی جائیں گے یہ بھی سیم ڈیجائن ملے گا ڈیکور کا ڈیجائن چینج ہے اور یہ دروازہ سارے ایک جیسے ملیں گے نیچے سیم ماروال ملے گا اور یہ ماسٹر بیڈ روم یہ بھی ہے یہ دیکھیں اوپر جو مڑا اگرہ لگانا باقی ہے یہ باہر کلتی ہے اور اس طرح آئیں گے یہ جگہ دیگر ہیں ڈریسنگ ایریا ہے یہاں پہ آپ لیڈیس کا نیلپ ڈریسنگ ہو گئے رہے کیلئے جگہ چھوڑ کے رکھیں اور اچھی کام بڑیا جگہ ہے سامنے ڈیکھیں گے یہ ماسٹر ایم بیٹ ٹوائلٹ اس میں بھی سیم ہوں دیا ہوا ہے ٹوائلٹ جتنا ہے اس میں سب واضح بیسن ہو گئے رہا سیم دیا ہوا ہے سائز کا فراغی اس کے بعد باہر دیکھیں گے یہ بھی یہاں سے اپرا کنٹرول کرنے کا تارے چیزیں دی ہوئی ہیں ایسی کا کنٹرول سوچ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ چلے دکھاتے ہیں یہ ایسی کنٹرول سوچ ہے جب بیٹ ٹوائلٹ میں لگتا ہے تو اس طرح سے کچھ جس کا ہے آپ کی آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آگا اس طرح سے یہاں پہ ڈیجائنگ ہوتی ہے پہلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تک کے لئے بائے بائے